انہیں پنجاب کو ازادی چاہیے ہمیں ازادی چاہیے یہی کہہ رہا ہی ہوں یہ نیا نے آیا اتندر ورندر پال کون امرت پال یار نام ہی جھوٹا ہے کہ نام ہی نہیں جیادہ تھا امرت پال یہ کہتا ہمیں ازادی کو کون سی ازادی چاہیے امرت پال کون سا پنجاب چاہتے ہو کون سی ازادی چاہتے ہو یہ ہماری سکھ قوم کی وراثت ہے یہ سمبالے کا یہ اتندر پال نام ہی بھول جاتا جیتا ہے یہ یہ سمبالیں گے پنجاب کی وراثت کو ارے پہلے اپنے سور بیروں کی اپنے گروہ کی وراثت کو تو سمبال لیں روز نائنہ نکلتے ڈیلی ان کے خلاب کوئی بولنے والا نہیں ڈیلی خالتان بنائیں گے ارے جانا نا پاکستان خالتان بناؤں کا اور لاہور دو وہاں خالتان بنائیں گے کون سا خالتان بنائیں گے یہ راجپورا یہ سو کلومیٹر پتھانکوٹ یہ سو سو ڈیڑھ سو کلومیٹر بٹھنڈا اور بڑھائیں گے خالتان پاکستان سے فنڈنگ جرمانی سے فنڈنگ کیندا سے فنڈنگ اور پنجاب کے لال مہوں کے مروا دیئے عمر کتنی پندرہ سال سوڑہ سال اٹھارہ سال ایک گھر کے دو دو بچے مرکے ہوئے دن اور اب نیا آگیا اندر پال تندر پال کون نیا آگیا اور اب یہاں آکے یہ گرم باشن دے کے نوجوانوں کو بدھوک کہتا میں ساویدان کو نہیں مانتا ساویدان کو نہیں مانتا تو ڈبھائی تو یہاں کیا کرنے آیا اور صرف قوم کو خطرہ کچھ ہے پہلے یہ تو بتا دے صرف قوم کو خطرہ کچھ ہے خالستان بنائیں گے تمہاری ایسی چیتے بڑھائیں گے پہلے بدلا تو لے لو بڑھ 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 شیر دوسرے دن کرپانے نکال کے خالستان بنائیں گے جاؤ نا جاؤ ڈبائی ڈبائی کے جریعے جاؤ پاکستان تھوک کے آؤ ادھر ڈھوکتے ہو نا اپنے ہندوستان کے اندر جہاں ہم ہندوستان کے اندر ہمارے گروہ سہبانوں نے قربانیاں دی شہادتے دی سہبزاروں نے شہادتے دی کھون کی ندیاں بہائی چاندری چونک میں اپنے چیز کو نشاور کیا مانتا کے لیے راست کے لیے بھائی متی داسی اتنا بڑا سکھ قوم کا اتحاس اور آپ اتحاس کو ایک مٹھیوں میں بند کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے فنڈنگ جرپنی سے فنڈنگ کیندا سے فنڈنگ اور پنجاب کے لال مہوں کے مروادیے عمر کتنی پندرہ سال سوڑہ سال سارہ سال ایک گھر کے دوزو بچے مرتے ہوئے دیکھیں اور اب نیا آگیا اندر پال تندر پال کون نیا آگیا نام میں بھول جاتا ہوں کیونکہ ہے ہی جھوٹا پتہ نہیں کہاں تے آگیا جی اور اب یہاں آکے یہ گرم باشن دے کے نوجوانوں کو بھضوک کہتا میں ساویدان کو نہیں مانتا ساویدان کو نہیں مانتا تو ڈبائی تو یہاں کیا کرنے آیا اور سکھ قوم کو خطرہ کت سے ہے پہلے یہ تو بتا دیں سکھ قوم کو خطرہ کت سے ہے بولنے کو کوئی پولٹیشن تیار نہیں سب کورسی ستا کی دھوڑ میں بھاگ رہے ہیں قوم کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے پنجاب کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے آج پنجاب کہا ان کے بھاچنوں نے بچا دیا اب تم آ کر کے پنجاب کے نوجوانوں کو بڑھکا کر کے پندرہ سال ماں کے لالمروانا چاہتے ہو آپ آپ سکھ قوم کے رکھوالے بنتے ہو میں چینل کرتا ہوں اگر سکھ قوم کا تو رکھوالا ہے جا پاکستان ہمارے گروہ کا اپمان ہوا ہے ننکانہ صاحب جہاں کہ سکھی کی شروعات ہوئی وہ ننکانہ صاحب جہاں ہندو موسلمان سکھ حسائی نمز تک کرتا ہے اس کا اپمان کریں جب کچھ سوال ہی نہیں پنجاب کے اندر اس چیز کا کوئی مددہ ہی نہیں ان کے اپنے ہر ویختی کے اپنے اپنے مددے ہیں بندی سکھ چھوڑ دو ہمارے ساتھ یہ جاتی ہوگی جب گروہ کا اپمان ہو گیا گروہ کے اپمان کے اوپر سارے سکھ سنگجھن چھپ کیوں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سب سے میں تو ایک پاپی گھنہ کار سکھ ہوں وہ میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ اگر گروہ نانک دیو جی مہارات کے ستان کا اپمان ہو جاتا ہے کبھی کافر کر دیتا ہے کبھی گران صاحب کی بیٹی کو کٹرائپ کر دیتے ہیں تو آپ چھپ کیوں ہیں میں اگر ٹھیک ہوتا میں چلنے کے لائک ہوتا میرے سریر کے ٹکڑے کی ہیں کوئی دکت نہیں یا پھولوں کی طرح دردیں لگتی ہیں مجھے پتا ہے اب بھی میں آپ کے نشانے پہ ہوں جب مروں گا پوری دنیا میں شہید کہلاؤں گا آپ چند لوگ مجھے گالی دیں گے دیش کے لیے قوم کے لیے مروں گا میں لچے سودے خلاب میں نے گوڑیاں نہیں چلائی تھی جبان کو ایک اے فورٹی سیمن بنا کر کے سرسا کے اندر اس کے چڑے چبائے تھی ہمت نہیں ہوتی تھی لچے سودے کی میرے سامنے بیعت کرنے کی کون ہے آپ کے پرچارک ایک ڈڑڑریاں والا ساپ پرچارک سنت سماج کے سرسا میں جا کر کے کئی لوگوں کو امرت چھلکایا تھا چھکایا تھا اور لاکھوں کی بھیڑ کٹھی کی تھی ان کو بھی برا بلا کہتے ہیں آج پنجاب کی جوانی کو بچائیں میں اپنے سامات کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں پنجاب کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم پنجاب کی جوانی کو بچائیں پاکستان سے پوری کوشش ہے ہو چکی ہے کامجاب ہو چکا ہے پنجاب کی جوانی آج نشوں میں دس چکی ہے ہمارے راجنیتک لوگوں کی گلتیوں سے چند درم کے ٹھیکے دار لوگوں کی گلتیوں سے ہم باشن تو دیتے ہیں پنجاب کی جوانی کو ٹھیک کریں ہم نشے کو ختم کریں نہیں کو ٹھیک کر پایا ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا سب سمجھائے کے لوگوں کو سوچنا ہوگا پنجاب کے اندر ہندوستان کے اندر یہ گینگٹر کب آئے یہ نشیڑی پن کب سے شروع ہوا پنجاب کی جوانی کو برباد کرنے کے لیے پہلے بمبو گولیوں نے پنجاب کی جوانی برباد کر دی ماں کے لالوں کے ہاتھ میں بندوقیں پکڑا کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دی اور بعد میں جو بچے تھے ماں باپ نے دو دو ایکڑ تین تین ایکڑ جمینے بیج کر کے اپنے بچوں کو ودیشوں نے بیج دیا ماں باپ دنیا سے چلے جاتے بچے آخری سات بھی ماں کے باپ کے پاس نہیں آ پاتے اس کا جمہدار کونہ کیا پاکستان ہے پاکستان باد میں جمہدار ہے پہلے ہم جمہدار ہے پولٹیشن میری طرح چھوڑے جو پولٹیشن راجنیتی کو چھوڑے اور کھل کے بولے میری طرح پنجاب ٹھیک ہوگا کی نہیں ہوگا کوئی بولنے کو تیار نہیں ہر مندر صاحب کے اندر ایک نوجوان کوئی آتا ہے کافر آتا ہے گروہ پہلی بار ہوا کہ گروہ گرند صاحب کی دیواروں جنگلوں کو تاپ کر کے اندر چلے جاتا ہے اگر ہمارے گرندی صاحب بھگوان ان کی عمر نہ بھی کرے گروہ ماراج ان کی آنکھوں نے ان کی دماغ نے گروہ ماراج نے کرپا کی اگر وہ ایک دم نہ اٹھتے شہر ہمارا گروہ شہبان بیٹھے جہاں ہندو مسلمان سکھ سائی نمت تک کرتا ہے دنیا سے آگے اُس کا بھی اپمان ہو جاتا کہاں کیا کوئی بولا میں میڈیا سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی بولا اپنے اپنے بدھوں پہ ہر اپنی راجنیتی چودر کی بھوک میں ہر پولٹیشن ہر درم کا ٹھیکے دار بولنے کا حق ہے جماعتا ہے اور بولتا ہے پر گروہ کا اپمان ہرمندر صاحب میں اپمان ننکانہ صاحب میں اپمان پنجا صاحب میں اپمان کل کی بات اور آج میں باہر سے آیا ہوں تامیل آڈو سے احوار پڑھ رہا ہوں کوئی چرچائی نہیں چرچائی کوئی نہیں جوتے لے کے چلے گے گردوارہ صاحب کی اندر چرچائی کوئی نہیں خالستان بڑھائیں گے تمہاری ایسی کی تیسی بڑھائیں گے پہلے بدلا تو لے لو بندتے ہو ببر شیر دوسرے دن کرپانے نکال کے خالستان بڑھائیں گے جاؤ نا جاؤ ڈبائی ڈبائی کے جریعے جاؤ پاکستان اے ٹھوک کے آؤ ادھر ٹھوکتے ہو نا اپنے ہندوستان کے اندر جہاں ہم ہندوستان کے اندر ہمارے گروہ سہبانوں نے قربانیاں دی شہادتے دیں سہبزاروں نے شہادتے دیں خون کی ندیاں بہائی چاندری چونک میں اپنے چیز کو نشاور کیا مانمتہ کے لیے راستر کے لیے بھائی متی داسی اتنا بڑا سکھ قوم کا اتحاس اور آپ اتحاس کو ایک مٹھیوں میں بند کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کس کو ڈرانا چاہتے ہیں کس کو سکھ قوم سے خطرہ ہے کیا ہندو سے خطرہ ہے کیا نرندر موضی سے خطرہ ہے پہلے کاؤنگرس سے آپ کو خطرہ تھا وہ چھک قوم مارچل قوم چھک قوم کو خطرہ کسے ہے تیس چتی ہزار لوگوں کو مار کر کے چند خالستانیوں لوگ پھر کہتے ہیں ہندو بھائی پھر کہتا ہے سیکلور سکھ پھر کہتا ہے چلا کوئی بات نہیں ہم اگلا رستہ پناتے ہیں کوئی بات نہیں آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے آپ کے برووں نے ہمیں بچایا تھا ہندو سکھ نوماس کا رشتہ کسی پنجاب کے اندر ہندو استان کے اندر اگر کسی ہندو بھائی کو گلا کیا ان کے بھائی ان کے پرواروں کے پروار اجار دیا گاؤں کے گاؤں کھا لی ہوگئے کئی میرے دوست سے تاکہ ان کے گھر جاتا ہوں گھر ٹوٹے پڑے یا بند پڑے ہیں پر کبھی کو بھولا نہیں تو کس سے خطرہ بتاؤ کمیاں تو ہمارے میں ہمارے ہیں اگر ایسائی دھرم میں پروارتر ہو رہا کمیاں تو ہماری ہیں ہم نے اپنی نوجوان نئی جنریشن کو اعتحاس کو کیوں نہیں بدھایا ہم نے اچھی شکشہ کیوں نہیں دی ہم نے نوجوانوں کو غلط رستے میں کیوں ڈالا ہمارے ہوسکوٹل ماں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہمارے سکول کہاں ہماری uniورشتیاں جہاں گروہ گورند صاحب کے اعتحاسوں کو جہاں گروہ تیغ بہادر جیخ کے اعتحاس کو گروہ گوandal شنگ گ Окو मہاراج کل گی دھر جیخ ماہراج کے اعتحاس کر یہاں سیحب یادوں جہاں مہاراً رنجی conoc شنگ syndrome یہ مہاراً رنجید سنگ سٹیٹو ابھی جا کے ویڈیو بنا لو اتنے اتنے بجے ہوگئے اتنے اتنا ترہ گھاس ہوگا ہوا ہے ابھی جا کے دیکھ لو کمپنی باگ کے اندر چھے رہے پنجاب مہارا رنجی سنگھ اور میں لے جاتا ہوں آپ کو اپنی طرح سے ٹکٹ دیتا ہوں اس چلے جائیے بومبے کے اندر پرین سے اتری ہے ٹرین سے اتری ہے آج چھتر پتے جی شیواری مہارا کھڑے پورا ٹکا کے ہم شام سنگھ اٹاری فنکشن ہوتا لوگ ہی نہیں آتے صفائی نہیں مہارا رنجی سنگھ چہرے پنجاب کی صفائی نہیں جتسہ سنگھ رامگڑیا سٹیٹو پہ مٹی یہ ہماری سکھ قوم کی ویراست ہے یہ سبھالے گا یہ اتندر پانے نام ہی بھول جاتا جھوٹا ہے یہ یہ سنبھالیں گے پنجاب کی ویراست کو ارے پہلے اپنے سور بیروں کی اپنے گروہوں کی ویراست کو تو سنبھال لیں اگر روز نائے نکلتے ڈیلی ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں ڈیلی خانتان بنائیں گے پاکستان خانستان بناؤں کا لہور دو وہاں خانستان بنائیں گے کونسا کونسا کا خانستان بنائیں گے آپ یہ راجپورا یہ سو کلومیٹر پتھانکوٹ یہ سو 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 ڈیڑھ سو کلومیٹر بٹھنڈا اور بنائیں گے خانستان کون آپ کا پرائیم منسٹر ہوگا کون آپ کا سی ایم ہوگا کون آپ کے امبیسٹر ہوں گے کون آپ کے فنانس منسٹر ہوں گے کہ پنجاب کو ازادی چاہیے ہمیں ازادی چاہیے یہی کہہ رہا ہے جو جنیا نے آیا تندر ورندر پال کون امرت پال یار نام ہی جھوٹا ہے کہ نام ہی نہیں جیادہ تھا امرت پال یہ کہتا ہمیں ازادی کو کون سی ازادی چاہیے امرت پال کون سا پنجاب چاہتے ہو کون سی ازادی چاہتے ہو کیا نہیں دیا ہندوستان نے ہم کو ہندوستان کے پہلے دیفنس منسٹر فورن منسٹر سردار سورل سنگھ سردار درباق سنگھ دو پرسند کو ہندوستان کے چیف جرس اف انڈیا دو ملے ہمیں چار ملے ہوں گے میری نظر میں دو ہیں ہندوستان کے آرمی چیف جکجیز سنگھ اروڑا کہتر جنگ کے ہیرو ہندوستان کے آرمی چیف سردار بکرم سنگھ ہندوستان کے آرمی چیف کون میں نے جے جے سنگھ جسے نے سرجی کل اپریشن کیا ہندوستان کے ائر مارچل سردار ارجن سنگھ ہندوستان کے ائر مارچل دنوازی ہم کو دیئے ہندوستان نے دیئے ہندوستان کے پرائیم منسٹر دت سال ڈاکٹر منمون سنگھ جی رہے یہ آزادی چاہتے ہیں آپ ہندوستان کے پرائیم میریسٹر ہندوستان کے راست پتی گیانی جیل سنگھ ہور منسٹر گیانی جیل سنگھ بھوٹا سنگھ گیانی جیل سنگھ ہندوستان کے نیوی چیف کون ملے براد صاحب بار بار ملے یہ آزادی چاہتے ہو کبھی دنیا کے اندر کبھی ہندوستان کے اندر ہندو ہو مسلمان ہو ایسائی دھرم ہو کسی بھی دھرم نے یہ نہیں کہا ہندوستان کی سرکاروں کو آپ نے دو پرسنٹ والوں کو راست پتی چیف جسٹس اف ایڈیا ائر مارچل آرمی چیف بنا دیا نیوی چیف بنا دیا کبھی نہیں کہا پرائیم میریسٹر بنا دیا اور کونسی ازادی چاہتے ہو پاکستان کے بھوکے ننگے پہ ٹکڑ پہ پڑنا چاہتے ہو آپ وہ پاکستان جس نے ہمارے شیرے پنجاب مہارا رنجیس سنگھ کابل کندار تک راج ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اچھو شیر ہو نیا اور کہہ شیر موں سے نکل رہا ہے میں روک رہا ہوں کہہ کے شیر ہیں آپ ہاں ڈراتے ہیں لوگوں کبھدوکے بیج کے آپ کہہ کے شیر ہو آپ آپ کے جو نے کہا سٹیچو توڑ دیا جائے پنجاب صاحب میں چوتے لے کے گردوارہ صاحب میں چلے جائے رمال صرفے نہ ہو جیب میں سگرٹ اہل تمباکو ہے کوئی پتہ ہی نہیں گرنثی صاحب کی بیٹی کو کڑڑے کر دیا جائے کابل کندار کے اندر گردوارہ صاحب کے اندر براج مان گرنثی صاحب وہاں پہ گوڑیاں چل جائیں کہاں آپ کی آواز جاتی ہے سوالوں کا جواب تو دے دو خانستان بنائیں گے تمہاری ایسی کی تیزی بنائیں گے سر جیسے ہم نے پردواروں میں گردواروں میں بی ایسی کئی بار ہو چکی ہے ہاں اس چکروں میں میں نہیں پڑتا نہ میں پولٹکس میں پڑتا ہوں نہ میں اس نڑائی میں پڑتا ہوں ساری سکھ قوم کو ہندو بھی پنجاب کا اس میں آتا ہے اگر آپ حرمدر صاحب دیکھیں سکھوں کی بھائیوں کی سنکھیا ہوگی ہندو بھائیوں کی سنکھیا جیادہ ہے پنجاب سے نہیں دنیا سے ڈیری میری پھول ہے میں چکر آ دیتا ہوں ایک ہے گوئینا ہم آ رہے ہیں پلیز ہمیں جیرا درشن ہو جائیں سب کو گردو گرند صاحب تو ہم سب کے ہیں کیا ہندو گردو گرند صاحب کو نہیں مانتا یہ ہمارے اندر نفرت ہے سکھ سماج کے چند یہ خالتان کے نرے دینے والوں کے اندر نفرت ہے ہندو سماج کے بارے ہندو کے اندر نفرت نہیں ہے پنجاب کے اندر ہندو تان کے اندر وہ کہتا ہے اگر سکھ سماج نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے بار بار کہتا تھک جاتا ہے دیواروں پہ صرف مارتا مارتا تھک جاتا ہے ہم ماننے کو تیار نہیں ہے ہمیں ایک ہمیں سب کو ایک ہو کر کے پہلے تو جو پاکستان میں گردوارہ صاحب کا بار بار ان کی سکھ سماج ہندو سماج کی مندروں کا گردوارہ صاحب کا مان ہوتا ہے جتھا جانا چاہیے وہاں پرائیم منسٹر صاحب کے پاس سیریوس ہو کر کے کہ ہم ہر دیز برداشت کر لیں گے کیا یہاں کسی نے پروٹریس کیا کیا واغہ بارڈر میں کسی نے پروٹریس کیا کیا پاکستان کو ہلایا کہ سان اندولن تھا پروٹریس ہوا تھا چلے گے تھے لال کھلا سرنگے جنڈے کا اپمان کرنے گرو کا اپمان شرپے پگڑی گرو کا اپمان کوئی پروٹریس کی نہیں پاکستان ہلا ہی نہیں پاکستان کے ان کے اوپر تو فرقی نہیں یہ وہیں بولنا جاتے ہیں ہمارے خلاب بولنا نہیں جانتے نہیں بولنا آپ کے سامنے آپ سوال پوچھا ماننا یہ ستھارا میڈیا کا بار بار جیسے آپ سوال پوچھ رہے برانہ ماننا شماع چاہتا ہو اب مجھے ایک چیز بتاؤ میڈیا کی ایک جمعیداری بنتی ہے میں بھی کہہ راجنیتی ہو میں بھی دیش کے لیے جو ہو سکتا میرے سے کام ہوا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے تو آپ اس کو دکھاؤ اگر پنجاب میں کوئی آگ لگانے کا کام کر رہا ہے کینیڈا سے آیا ڈوبائی سے آیا کہاں تارے جوڑی آئی ایس سے جوڑی کینیڈا سے جوڑی کینیڈا سے اتھیار آرہے کینیڈا سے نارکو ٹیرزم کینیڈا سے گینگسٹر پورا پنجاب میں چل رہا ہے کیا ہم نے کبھی پر میڈیا نے سوچنے کی کوشش کی برانہ ماننا میرا آپ سے ایک سوال ہے پنجاب اتنا سنتاب بھوگ چکا ہے پنجاب اجڑ گیا ہمارا ہم راجنی تک لوگوں کے دھرم کے تھے کے داروں نے پنجاب کو اجار دیا کوئی لچے سودے نے اجار دیا کوئی نرنکاریوں نے اندولوں نے پنجاب کا ستیہ ناز کر دیا سوال سب سے بڑا کی اگر اس کی امرت پال کی جو بھی بات کر رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے پنجاب کا وارث میں اس کو کہنا میں سب سے بڑا پویتر سکھ ہوں یہی کہتا ہے میں اس کو کہنا تیرے پاس پاس پوٹ ہے تو کینڈا سے آیا تو ڈبائی سے آیا اگر تیرے میں ہمت ہے نا یا ڈبائی واپس یا کینڈا واپس یا پاکستان سب سے پہلے جس نے پنجاب کا اپمان کیا پہلا کافر جس نے کہا گرنانے کے پنجاب ان کا ننکانہ ساپ کا نام بدل دو ٹھیک اس کے بعد جو ابھی پنجاب ساپ میں اپمان کیا جوتے لے کے اندر گئے یہاں بڑی بڑھ کے مارتے ہیں کسی آیا کرو جاؤ اتھے جا کے نا اور بھی چانتے جڑے چھوڑ مچون والے لے جاؤ اور وہاں جا کے ان کو گورنیوں سے بھول کے آؤ یا تو شہید ہو یا جاؤ ہندوستان کے اندر آپ کو پوری دنیا ہندو مسلمان سے خصہ ہی آپ کو اسیروا دے گا آپ کو سنبانت کرے گا اور ایک چھوٹے سے پنجاب کے اندر رہا ہی کچھ نہیں پنجاب کے اندر ہو جو جوانی کو برباد کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ان کو پہلے گرم باشنوں نے ماں کے لال پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے ایک اے فوٹی سیون دے کر کے ماں کے لال ان کے گرم باشنوں نے مروا دیا اور ان کو آتی بار سے فنڈنگ کینیڈا سے فنڈنگ آئی ایس ایس سے فنڈنگ جنوری سے امریکہ سیون انہوں نے گھر بڑھ لیا اپنے بچے ان کے فورن میں پڑھتے اور یہاں ہمارے ماں کے لال مروا دیتے اب یہ نیا آگیا امرت پال ماں کے لال ایک اے فوٹی سیون پڑھنا آکے ہم ہم خالتتان بڑھیں گے اور پہلا پنجاب آپ سنبھال نہیں سکے پنجاب کو کہاں لے گے خالتتان بڑھا کے آپ جاؤ گے کہاں میں سوال پوچھنا چاہتا کیا بھوکے پاکستان سے ملوگے آپ جو ہمارے گردوارہ صاحب جو مارا رنجیس سنگھ کا سٹیٹو جو گرنس گرو گرنس صاحب کی گرنس کی بیٹی کو کرتے ہیں سکھ اور ہندووں کو گولی ان سے آپ ملوگے ہندو میں ابھی کہاں آپ کے سامنے ہندوستان نے ہم کو کیا نہیں دیا خطرہ ہمیں ہندو سے نہیں خطرہ ہمیں سکھ سے نہیں خطرہ ہمیں مسلمان سے نہیں خطرہ ہمیں ایسائی سے نہیں خطرہ ہمیں سکھ قوم سے اپنوں سے خطرہ ہے میں ایک آپ سے سوال پوچھ جو چھتی ہزار لوگ شہید ہوئے وہ کون تھے کیا وہ پاکستان سے آئے کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا انہیس ہزار ہمارے ہندو بھائیوں کا قتلی ہوا باقی سیکل پولیس کے جوان شہید ہوئے کیا وہ پنجاب کے نہیں تھے کیا بھارت کے نہیں تھے سکھ قوم کا مطلب کیا ہے مہنوطہ کی رکھشا گروہ تیگ بہادر جی ہند کی چادر کیوں شہادت مظلوم ہندو کے لیے بھی مسلمان کے لیے بھی سکھ کے لیے بھی ایسائی کے لیے بھائی گنی یا کون تھے گروہ گبین سنگھ کی فوجوں کے سیوک کون تھے جو جخمی ہو جاتا تھا نا دشمن مسلمان اس کو منم پٹنی کرتے تھے گروہ گبین سنگھ مہاراج کو شکایت ہوتی سوال پوچھا جاتا مجھے ہر مظلوم کے اندر گبین سنگھ نظر آتے ہیں ہم نے ہندو سماج لوگوں کو مار دیا ہندو سماج نے کیا بکار تھا 36 ڈال لوگوں کو آپ نے مار دیا گھروں کے گھر تبا کر دی گاؤں کے گاؤں آپ نے خالی کر بڑی بڑی کیا وہ سکھ نظر نہیں آتے جب آپ ایسی ہرکتے یہاں پہ کرتے کیا اس کا اثر بار کے سکھ بھائیوں کے اوپر نہیں پڑے گا کتنا بڑا نام بنائی انہوں نے ہمیں دھرم کے پرچارکوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے اتندر پال سنگ جی سنت کیا تھا جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ دو چار سو پانچ سو ہزار آدمی ہوگا لاکھوں کا کٹ کیا تھا اور امرض چھکایا تھا اور جتنا بھی پیپسو کا ایریا بٹھنڈا مانسا مونڈلانڈا مکسر وہاں اس نے انہوں نے بار بار دھرم پر چار کیا بار بار لچے سو دے کو کرنے کے لیے کیا لچے سو دے کے خلاف آج کو political party بولتی ہے کیونکہ vote بینک ہے اس لیے لچے سو کے خلاف نہیں بولتے یا ڈڈڈریا ساب بولے یا ہم بولے ہمیں سیوہ دی ہم بولے ہم اس کے چڑے بار آج پھر وہ بار آگ کیوں چپ ہیں لچے سو دا بار آگ چپ کیوں ہیں چاہے وہ حریانہ کمیٹی حریانہ کی ہو چاہے پنجاب کے یہ امرت پال جیسے اور کئی لوگ ہیں لچے سو دا جس نے کلگی در مہراج گرو گو بین سنگھ کا اپمان کیا پانچ پیارے سجانے کی کوشش کی آج وہ جیل سے بھار ہے کیوں چپ ہیں گردوارہ صاحب پہ کیوں چپ ہیں گرند صاحب کا اپمان کرنے آگیا ہرمندر صاحب کے اندر کیوں چپ ہیں پنجاب صاحب کے اوپر کیوں چپ ہیں کابل کندھار میں اپمان ہوا کیوں چپ ہیں کوئی پورٹس سوچ کہاں بتائیے بان ٹو ون آؤ کوئی آج بات کرنے تے دو دن کر پانے چک اٹھا دی گیتا کے آن بلانا ہوگا خالستان بنانا ہوگا ہمارے اتحاد کی وہ عزت کرتے ہم کسی کے اتحاد کی عزت کر سکھ اب میں گیا سامی لگو اب راجستان آشرم دیکھا ایک آشرم ایک آشرم ایک ٹائم پر پورے دن کے اندر دف سزار لوگ کو کھانا کھلائے جاتا ہے لنگر کھلائے جاتا سکول کولج یونیورسطیا ہیں ہر چیز ہر پیٹل گرو رام دس ہر پیٹل جاتا سکتا مجھ کیا ہے یہ سکھ اتحاد کو کہا لے کے گئے ایک ایک آشرم میں پورے دیش میں گھوماتا ہوں دس آدمی جائیں میں ٹکٹ اپنی خرچ کر گئے دس آدمی جائیں ایک ایک آشرم کے اندر درم پرچار سکھ بچوں کو ایڈوکیشن ہندو مسلمان سکھ ایسائی ابھی آیا میں اس سے پہلے میں جوتپور میں تھا ہم کہاں کھڑے ہم کہتے سکھی کا پرچار سکھی کا پرچار تو ہے ہی نہیں اور ایسائی درم کی اوپر بات کرتے ایسائی درم میں جا رہے ہمارا پرچار ہمارے سکول ہماری یونیورسٹی کہاں کہاں ہماری یونیورسٹی